اتحاس کیول وہی آدمی رشتہ ہے جس کے مند میں کوئی زدہ آگئی ہوئی کوئی بھی سنسطہ اگر سفل ہوئی ہے کوئی بھی انڈیویجول اگر سفل ہوا ہے کوئی بھی بڑا پریورتن آیا ہے اس کے لیے ایک آدمی کو اپنے مند میں زدہ لانے پڑتی ہے دشرت مانجی یہ بھی بڑی کٹنائی میں تھے جن کے بارے میں آپ سب جانتے ہیں دشرت مانجی کی پتنی لیبر پین کے قارن وہ پہاڑ جو پچپن کلومیٹر کا تھا ایک سورس موٹیویشن کا ہوتا ہے بیلیف سسٹم بیلیف سسٹم یہ وہ طاقت ہے آدمی کو کچھ بھی کرنے کو تیار کر دیتی ہے آپ جانتے ہیں منڈیلا ستائیس سال جیل میں پڑے رہے کوئی پروفٹ نہیں انسینٹیو نہیں بیلیف سسٹم بڑا پاورفل تھا گانڈی ایک بڑا پریورتن کیوں لے کے آئے ان کو ٹرین سے پہلے درجے کی ٹکٹ ساؤت افریقہ سے دھکا دے کے باہر نکال دیا انگریزوں نے کیا بولا تیرے کو حق نہیں ہے پہلی ٹکٹ لے کر کے پہلے ڈبے میں سفر کرنے کا گانڈی نے بولا میرے پاس ٹکٹ ہے بولا تو نہیں بیٹھ سکتا باہر نکل یہاں سے گانڈی نے کیا جواب دیا تم نے مجھے ٹرین سے نکالا کم بیک ٹو مای کنٹری آئی چھو یوں میں تمہیں پورے دیش سے باہر نکال دوں گا ایک آدمی کبھی بھی اتحاس رشتہ ہے کسی ضد کے قارن ایک بلیف سسٹم کے قارن یہ بلیف سسٹم کمدور بھی ہو سکتا ہے مضبوط بھی ہو سکتا ہے یہ بلیف سسٹم آرڈنری بھی ہو سکتا ہے ایکسٹرا آرڈنری بھی ہو سکتا ہے میری قوم جو بچپن سے بہت تکلیفوں کے ساتھ رہی ایک لڑکے کو اس نے نوٹیس کے ایشین گیم جیتے ہوئے دیکھ لیا اس دن اس کو ضد آگئی کہ میں خود اپنے سٹیٹ کا نام کروں گی اس دن اس کو ضد آگئی بہت بڑی ہو چکی تھی آج تک ابھی باکسنگ نہیں کری لیکن اس نے کمال کر دیا لوگ جب بھی کمال کرتے ہیں کسی ضد کے قارن کرتے ہیں آرڈنری منٹالیٹی کے لوگ آرڈنری جیون بتا کر کے مر کر کے چلے جاتے ہیں سنسار سے ان کو کوئی نہیں پوچھتا کہ بھل ایک شاورڈنری آدمی کا سفتہ ہے ایک کام اے تک کوئی ہندوستانی جو بھگستنگ کے بارے میں نہ جانتا ہو اس کے پتا جی نے بولا اس کی ماں نے بولا بیٹے تیری شادی تیہ ہو گئی ہے تیری شادی تیہ ہو گئی ہے کانپور چٹھی مک کر کے بھاگ گئے چھوڑ کے وہاں سے کہ بولے کہ میں نے اپنا یہ شریر آج اپنے دیش کو دے دیا ہے بہت بڑے قارن کے لیے ایک لڑکی کو نہیں دینا چاہتا ہے یہ جیون پورے دیش کو دینا چاہتا ہوں بڑا جدی آدمی کو آج ایک جدی آدمی ایک جدی آدمی ہی کوئی بہت بڑا کام کر سکتا ہے اس کے لیے چاہیے بلیف سسٹر جانتے ہیں کوئی بھی بکتی آپ دیکھ لیجئے چاہے لنکن ہو یا گاندی ہو یا تیریتا ہو یا بچن ہو یا منڈیلا ہو یا کوئی بھی ہو ہر آدمی کی جیون نے بڑا سنگلشتہ پر اس نے ایک کام کیا اوپے باؤنس بیک اوپے 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 اس لڑکی کے بارے میں سوچ رہا تھا ملالا یوسف دائی جو بارہ سال کی عمر میں وہ لڑکی کو اس نے کیا بولا ٹی وی پہ ایک انٹروی میں بول دیا تالیبان کی کیا عقاد ہماری لڑکیوں کی پڑھائی کو وہ رکوا دے ان کے پاس عدکار نہیں ہیں میں پڑھنا چاہتی ہوں میں پڑھوں گی اور کچھ ہی دنوں کے بعد دو ہزار تیرہ میں کیا ہوا ایک آدمی بندوق لے کر کے تالیبانی اٹھا بس کو کھولا بس کے اندر گھس گیا اس کی سکول کی بس میں اور پوچھا کون ہے ملالا وہ بولی میں ہوں ملالا اور تین گولیاں مارے اس کے سر سے نکل کے پھٹ کے کندے میں آگئی اور چھوڑ جانتے ہیں آپ میں سے کئی لوگ ہوں گے جن کا بارہ سال کا بچہ ہوگا بارہ سال کے بچوں کو تین گولیوں سے مار دو اور اس نے اپنے اندولن کو اور تھیج کر دیا نوبل پیس پرائز دنیا کا سب سے بڑا اوارڈ اس کو ملا اسی بھرکی کو اتنی چھوٹی عمر کے اندر یہ اتنی اتحاس ابھی رشتہ ہے جب وہ زدی ہو جاتا زد کو بڑا کرنا چاہیے اپنی زد کو بڑا کرو اپنی زد کو پالو جس دنی تنی ہمت آگئی آپ اپنی زد کو پال کے بڑا کر گئے آپ کو سفلتا کے نئے راستے مل جائیں گے اور اگر نہیں ملے تو آپ خود نئے راستہ بنا دیں گے